اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بار وقت مل سکے موسیقی 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 ساری کائنات اللہ پاکتی مہداج وہ اکیلہ ہی سابدہ حاجت رواہ ہے اکیلہ ہی سابدہ پالنہار ہے درود و سلام تاہدار مدینہ امام الانبیاء محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرگات دے حضرات جس طرح کے آپ حباب نے مشاہدہ فرمایا کہ ماشادہ آج سردیدہ آغاز ہے بارش بھی ہوئی ہے مختلف شہرانچے زیادہ باری بھی ہوئی ہے اور سردیدہ آغاز آغاز ہے تو میں مناسب سمجھیا کہ اس حوالے نل بار مسائل بارش بارش رخستان اللہ دی کتاب اندر اللہ پاندے فرمان اندر اور رسول اللہ دی حدیث اندر موجود میں اس واسطے انہاں رعایات اور انہاں رخستان بیان کیتا جائے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ پاک جو فرض کرن اپنے بندیاں دے بندے وہ کام کرن اللہ پاک خوش کر لے اسے طرح جو اللہ پاک دو فاظ ہیں جڑی رخصت دےنا اللہ پاک ہے بندے ہوتے تھے عمل کرن اللہ پاک خوش ہوتے تھے بندیاں میرا توفہ قبول بیتا ہے دین بہت ہی رخصتان اور آسانیاں لے کے آیا ہے اور اللہ پاک نے اپنے محبوبن رحمت للعالمین بنا کے بیٹھے گزشتہ جمعیہ اندر میں مسلسل حضور کی سیرت طیبہ آقا دیشان آقا دا مقام ارض کردہ آرے اور آج بھی انشاءاللہ میں انا مسائل ہوں انشاءاللہ الرحمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نال جوڑ کے بیان کرنگا اللہ کے دعا ہے اللہ پاک کما حقہو بیان کرنگی توفیق اطاف رہا ہے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مزاج اندر اے بات سی کہ آپ ہمیشہ اچایا کردے سان کہ میری امت آسانی ہوئے میری امت مشکلات چینہ پہ یہ نبی پاک دی ایک دلی خواش ہے ایک ایسی آردو ہے کہ جنہوں رابعہ نے قرآن کے اجاگر کی اللہ پاک نے حضور دی اس دلی آردو اجاگر کیتا ہے اور کیسے پرائے جائے اور کیسے الفات جائے اللہ پاک دا قرآن کیا رہی آئے اللہ پاک نے فرمایا لقد جاؤاکم رسول من انفسکم فرمایا لقد جاؤاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم اللہ پاک نے فرمایا قرآن کے لوگو لقد جاؤاکم رسول اور میرا تو آجے کو رسول آیا جائے میرا رسول تو شریف لے آیا جائے شریعت لے کے آیا جائے لقد جاؤاکم نارد کرنا چانت قدوی تقید واسطے اور لام بھی تقید واسطے اللہ پاک نے فرمایا قرآن بڑی پکیجے اور قرآن بڑی پہتا جائے لقد جاؤاکم رسول من انفسکم کیوں بھی اللہ پاک فرمایا جاؤاکم رسول تمہارے پاس رسول ہے قلد مکمل ہے لیکن اے جو فرمایا فرمایا لقد جاؤاکم فرمایا کل یاد رکھی آجے کل بڑی پکی ہے کی مانا میرے نبی نل پیار کرے آجے اور میرے نبی دیاں سنتاں دے گھور کرے آجے اور میرے نبی دی زندگی دے گھور کرے آجے لقد جاؤاکم رسول من انفسکم فرمایا میں پیغمبر پیجی آتے دھوڑیاں جانا دے وچوں پیجی آئے یہ دھوڑے وچوں میں نبی مبوس کیتا ہے کی مانا میں انسانا دے وچوں نبی بنایا ہے تھاکہ جنیاں لوڑا انسانا دیاں وہ نبی یو نا لوڑا یو نا ضرورتان استعمال کرے اور لوگ نبی دی نگل مار دے جان فرمایا اللہ قاد جاؤاکم رسول من انفسکم عزیز ان علیہ مانتن فرمایا میرے پیغمبر دی عدمت کیے اور میرے پیغمبر دی شان کیے اور میرے پیغمبر دا مقام کیے عزیز ان علیہ مانتن اور جیڑا کم تو ہنو مشکت کے پاوے جیڑا کم تو ہنو گران کدرے اور جیڑا کم تو ہنو آوکھیاں ہوئے فرمایا عزیز ان علیہ میرے نبی نو اور کم فرمایا بڑا گران گلردائے ناکوار گلردائے میرے پیغمبر دی خاش کی اندی ہے کہ میری امت آسانیاں ہو جار لکھات جاؤاکم رسول من اور نفسکم مرد کرنا جانا مصوا کرنا بڑی آلا بات آئیے سنیئے دیان موند وچوں سمیل ہونا بڑی بری بات موند صفائی ہونا بڑی آلا بات کیونکہ نوری ملے گایا اندینے کلمات اٹھان واسطے اندینے نبی پاہ نے فرمایا لَوْلَوَا آنوَا شُكَّ آلَا اُمَّاتِ لَا مَرْتُ اُمْ بِسْسَوَا مَا کُلِ بُزُوِن آقا فرما دینے اوچھے میری امت بوجھ نا پوے اوچھے میری امت مشقت نا ہوئے جب میں ہر بزو نر مسوا دا آر جاری کر دیا میں مسوا فرض قرار دے دیا لیکن میں اس واسطے نہیں کی تا کہ میری امت بوجھ نہ پہ جائے میری امت مشقت جی نہ پہ جائے نبی پاہ صلی اللہ سلم نے فرمایا رات دی رات تک اشادی نماز دا وقت تے اعلی وقت اگر منو مشقت دا ڈر نہ ہوئے تے میں دی رات نماز شادی پڑھا آقا فرما دے رہے منو مشقت دا ڈر تین دن نبی پاہ نے ترا ویاں پڑھا انتشریف لے آئے تین دن آقا نے قیام فرمایا سہاب پیچھے ترا ویاں پڑھ دے رہے چوتھے دن سہاب انتظار جہ رہے نبی پاہ نے کار کلیا پڑھی آقا انتظار جہ سہاب بیٹھے رہے تین نبی پاہ نور گردے جن چڑیا مابوب ساری رات گزر گئی تو آٹی انتظار ویچ فرمایا میرے سہاب با منو ڈالے کتے تو آٹے ترا ویاں فرض نہ ہو جل حضرات امت تا فکر ادا مانا ہونے یہ نہیں اگری پڑھ نا پوری نشہی کام نا کر انہیں کسے آنکھ نماز پڑھ انہیں کیا قرآن نے کیا ایمان والے نشہ دی نماز قریب نہ کیا ہوگا آئے نا ذکر نا جان آئیے اللہ پاہ نے فرمایا رسول مین آن فوس کم عزیز ون علی مان تم فرمایا جرا کم کرنا تو ہنو مشکل ہوئے میرے نبی تے او کم بڑا گران گزر دائے میں عرض کرنا چاہنا میرے بھائی جان آئیے ذرا پاتان تے گھور کر دے جائیے یہ سوا سے اللہ پاہ نے فرمایا ہے اللہ دین یتبعون الرسول نبی یل امی اللہ یجیدونہ مکدوب انداؤم فیت توراتی والینجیل یا مرون بیل معروفی ویانو آؤم ونیلون کر ویو حیلو لہم اتوی بوار ویو حرم علی ملخ بوائس ویدونم اسرہم والغلال اللہ تی کانت علی فاللذی نام نوبی فاللذی نام نوبی وعزر ونسر وطبع النور اللہ اندھل ماہ اولائی قوم المخلہ اللہ اللہ پاہ نے فرما آئے اور میرا پیغمبر آیا تھے میرے پیغمبر نے گلی آنچوں توق اتار دیتے اور میرا پیغمبر آیا تھے میرے پیغمبر نے سرانتوں بوجھ لا دیتے اور پندہ پھر کے لاشڑیاں میرے نبی نے دین آسان پیش کی تا نبی پاہ نے ویکیان ایک بڑا بابا تے دو نوجوان بیٹے اور سچیوں خبیوں پاہ دو دے ہاں رکنیاں موڑیاں تے لے گے تے بابے نو توا کروا رہے نے بیت اللہ دا ہاتھ کروا نو آس لے گے آئے نے تے بابے دیا پیرانیاں انگلیاں زمین رڑ دیا پیانے نبی پاہ نے فرما رمانیسی ہے کہ میں حج پیدل کرنا ہے پھر گٹا ہو گیا ہے یہ پیدل نہیں چل سکتا اسی اس واس دو آپ پاس چکی پھرنے پیر زمین تے کریشی پھرنے تا کہ نظریں پوری ہو جائے نبی پاہ نے فرمایا ان اللہ لغنی ان ان حاض فرمایا اللہ نو اس بھائی تے سوار کرو کیا ہو بھائی اللہ پاہ نے سونے نو پی دیا یہ سوار مشکتہ ختم کرو آسانی 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 میں عرض کر نہ جان آئیے نبی پاہ صلی اللہ صلی پانگے نیدان کیانی شروع کرنی یلے تے بارش بہر رہیے تے نبی پاہ نے فرمایا یہ میرے صحابی آزان دے جب پڑ دے اللہ صلو فر ریال صحی بخاری حدیث نمبر چھے سو چھے آٹھ حدیث نمبر چھے سو حدیث میرے بائی جان ٹریپل سکس بلو کینی ٹریپل پہتر مان انگریز 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 بول دیا کری اور گانگا مڈیا نہیں سمجھ سارے انگریز ویڈیا بنا چھے حدیث نمبر میرے بائی جان ٹریپل سکس آئیے میں عرض کرنا جانا نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ آئیے سنیے تیان میں تیرے سامنے حدیث پاک پیش کرنا محبت بات اصحی بخاری جناب علی حضرت ابن عمر بیان کر دینے از نبی صلات فی لیلہ تین ذات بردن وری ابن عمر کہیں تین عزرت عبداللہ بین عمر حضرت عمر دے بیٹے فرمان تین میں نمال ازان کہی فرمایا فی لیلہ تین فی لیلہ تین بردن وری رات بڑی ٹھنڈی سی تے ہوا آوی بڑی چاو دی پیسی رات بڑی ٹھنڈی سی تے حبا آوی فرمایا منو نبی پاک نے فرمایا ان فرمایا عزان دے جہی علی سلا دی تھان تے کہہ دے اللہ سل لوں فر حال او نماز کران چھے پڑھ لو نماز حضرات میں آت کرنا جان آئیے اے بخاری دی حدیث بارش بہے پہی جنیال اے روڑتے میرا بزرگ نماز نماز شہر آیا جمع پڑھ آیا کر تے او نا آزان آب آکھی میج پہن آج او نا آزان کہی او نا پڑھ آلا سلو فر رہا آل جنا آل 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 بابیاں وہاں سے سوالتے ہیں کیوں بھائی میں عرض کرنا چاہنا آئیے بخاری شریف دی رویہ تھے مسلم شریف دی رویہ تھے تبیان کرنے والا بھی کونے حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن فقیح امت مفسر قرآن اٹھائیے صحیح بخاری عبداللہ بن عباس مفسر قرآن فرمان دینے جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الزور والمسر بلا خوف ولا سفر ولا مطرن و بین المغرب والی شاہ بلا خوف ولا سفر ولا مطرن نبی پاک نے زور دیسر دی نماز جمع کی تھی نہ بارش زی نہ فرمایا اور لوکوں نہ بارش زی بلا سفر نہ سفر زی تے نائی بلا خوف نہ خوف زی جنگ بھی نہیں سی بولو سفر بھی تے بولو بارش بھی آتین اُدھر نہیں یہ تینے نہیں سن انہوں توں وہ خاپیا ہوئے تھے تیری مرضی قوم تھے بوجھ بنا تھے تیری مرضی ملوم لے میرے پائی جان اللہ پاغدہ قرآن کیا ریا قنون کی ہے اِنَّ السَّلَا تَقَانَتْ آلَا تَقَانَتْ آلَا تَقَانَتْ آلَا تَقَانَتْ آلَا تَقَانَتْ نماز بروقت فردے اس باتے کوئی شک نہیں لیکن اگر مجبوری بن گئی ہے تے نماز جمع کرنی ہوئی جہدے نماز جمع کرنی ہوئی جہدے میں عرض کرنا چاہنا نبی پاغ نے نماز جمع کی تی ہے بغیر سفر کو جمع کی تی ہے بغیر مطر بارش کو جمع کی تی ہے اور بغیر خوف جنگتوں جمع کی تی ہے لَقَدْ جَاؤْاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ وَا نَفُوسِكُمْ عزیزُنْ عَلَيْيَ مَا آنِتْتُمْ مشکتہ ختم کی تیا مابوب نے کی تے فرمایا نماز کر پڑھ لو سردی بڑی ہے ہوا بڑی تھنڈی چال دی ہے بارش پہ رہی ہے نماز کر پڑھ لو کی تے فرمایا جناب اوہ جمع کرنی جہدے بڑیاں بنیان میرے پائی جار میں عرض کرنا چاہنا آئی ہے اگلانتے گوھر کیجئے اَسُنْتَي آنَل یہ نے اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ میرا پیغمبر رحمد بن کے آیا ہے اَسُنْتَي آنَل یہ میرے پیغمبر تھی عظمہ تے اَسُنْتَي آنَل اَسْنَبِي پاگدیاں حدیثاں تے گوھر کر لے میں تیرے سامنے سارے مسئل بیان کر دیا اَسُنِي اے تیام ذرا باتاں تے گوھر کیجئے مَعرض کرنا چاہنا اَسْر دیاں آنیاں نے تے باجنابی جراباں پانیاں نے موضے بھی پیانے ہیں تے جراباں بھی یہ بھی مسئلہ ہوں چاہیے ذرا بیان کھول کے کر دیئے میرے بائی جان آئیے عربی زبان کے موضہ خوف جراب خوف آنڈے نے اُس موضے نو جراب موضہ ہوئے چمڑے دا تے جورب اُس موضے نو آنڈے نے جراب ہوئے کپڑے دا جراب جنو سی آنے ٹھیک ہے نبی پاک نے دو ماں بچ آپ نے مسا کرندی اجازت دیتی ہے بولو مسا کرندی اجازت نبی پاک نے فرمائی ہے میں آرد کرنا جانا آئیے نبی موضہ کر رہے نے تے وضو کر دیاں کر دیاں پیر تو ہم دیواری آئیے تے حضرت مغیرہ بن شوبہ رضی اللہ عنہ اگے وادے نے صحیح بخاری صحیح مسلم شریف جہوندائے اگے واد کے فرمائدے نے میں کوشش کیتی نبی پاک دے موضے اتارا ملو میں بزرگاں جی فرمت جائز کیوں جی سجدے جائز نہیں ہاں ہسی یہ گالا سمجھانے نو گالا سمجھ دے رہی ہسی یہ سجدہ نہ کرو ہاں نے مستحق ہے اگر نبی پاک نے سیاہ باک نے سجدے نہیں کروائے سیاہ بھی اگے بڑی ہے جرہ موضے لانواز سے اے نبی پاک نے فرمایا داہو مہا فا انی ادخلتو مہا تاہیرہ تیر فرمایا اے نانو رین دے جدو میں موضے پائے ساں میں بزرگ کر کے پائے ساں پیر تو کے پائے ساں ملوم ہے پیر تو کے جدو جرہباں پا لیئے موضے پا لیئے پھر اتے مسا کرنا جائز رکھ چل دے جائیے میں حدیثاں پڑھتا جائوں میں عرض کرنا جانا آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا کیتا ہے تے موضیاں دے اتے کیتا ہے جرہبان دے اتے مسا کیتا ہے آئیے سنیے تیانل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آئیے سنیے لہو کانا دینو پھر رائے لکانا لمسو امہ اللہ مسو فرمایا اگر دین اپنی اکل دے مطابق ہوندہ رائے دے مطابق ہوندہ جمیں جمیں بنیان دی اکل او میں او میں دین نہیں بنائی پھر دے تے فرمایا پھر نبی پھر فرمایا اے موضیان دے تھلے مسا ہوندہ پر نبی پاک نے مسا ہوتے کیتا ہے پاپ دے ہوتے مسا ٹھیک ہے جی تھلے مسا کرنے جی کوئی لوڑ نہیں میں عرض کرنا چاہنا آئیے حدیث پاک تے گھوڑ کیجئے حضرت سفوان بن سال فرمادینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یدیث بیان کر دے فرمادینے کانا نبیو یا مرنا ادا کنا سفرن اللہ نم دیا خفافنا سلا ستا ایام والیالیہن اللہ من جنابت ولکن من غائت و بول و نوم فرمادینے نبی پاک نے فرمایا تین دن تک مسافر واسطے اجازت ہے تین دن تک مسافر واسطے اجازت ہے جیلی نماز تے وضو کر کے پیر تو ہو کے توہاں جناباں پانیاں نے یا موضے پانیاں نے تین دن تک تانو اجازت ہے اس نماز تک وہ نماز بے شامل ہے تسیل تین دن تک مسافر واسطے جناب مسا کرنے کی کرنے مسا کتے کرنے پابت بس ٹھیک ہے فرمادینے فرمایا اللہ مگر جنابت ہو جائے ایسی آرہ جیلی گسر فرض ہو جائے جیلی گسر ہے نبی پاک نے فرمایا اگر گسر فرض ہو جائے تے پھر فرمایا ہونا نو موضیانو جرابانو لاکے تے وضو کرنے تے پیر توڑنے نے ولاکن من نو من وضائت فرمایا یہ جرابان پاک موضی پاک سونگیا تے کوئی گل نہیں جرابان پاک تے موضی پاک وضو کیتا نا انہوں نے پانچے نمازہ کر دیا نہیں مسافر نے تین دن دیاں کر دیا نبی پاک نے مقیم واسطے ایک رات تے ایک دن مسافر واسطے تین رات تے تین دن مسئلے میرے نبی مہترم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سوبان بیان کر دینے حضرت سوبان سے ابھی رسول نے فرما دینے نباس رسول اللہ ایک کون سوبان جنہیں ساری عمر نبی پاک دے نال گزاری ایک کون سوبان جنہ نبی پاک دا خادم شور سی اے سوبان آقا جنہ فوت اے اہو دو مدینہ چڑی ساری عمر مدینے رہے نے حضرت سوبان رضی اللہ نو فرما دے نبی پاک نے لشکر پیجیا اے مسلم دے حمد تیر ویعت ابو دو شریف تیر ویعت نبی پاک نے لشکر پیجیا فاہمارا ایمسہ ہوں علال اصائب فرمایا انہوں حکم کیتا پگڑیاں تے مساکر یا جے پگڑیاں تے فرمایا وَالتَّسَافِير تے فرمایا موز یہاں تے بھی مساکر یا ملوم ہے آپ پگڑی دا مسا نہیں بولو پگڑی دا بھی مسا ہے جن جن کے پشانی نگی ہے اس پشانی دو ہاتھ پی رو اور پگڑی تے بھی میرے بائی جان اگر ٹوپی پہن انہیں ٹوپی تے بھی مسا میں عرض کرنا جان آئیے نبی محترم صلی اللہ علیہ و سلم نے سارے معاملے بیان فرمائے آقا دی خدمت جیسے ہاں بھی حاضر اندینے پہ عرض کردینے محبوبہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کانی اذا توزا آدکم و لئیسا لخفی فالیمسا علی مار و اللہ بیسا فرمایا جنہوں دوارڈے جنہوں بندہ وضو کرے تے فرمایا جرابا پہنے موضے پہنے تے فرمایا پھر کی کرے اتے مسا کرے حضرات میں عرض کرنا چاہنا بال لوگ سے آباس 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 میں سیعباد عمل دسا مسننف عبدالرزاق او کتاب مسننف ابن عبیش عبا اور مسننف عبدالرزاق دو کتاب ایسیہ نے جنہ جس سیعباد عثار بیان دینے سیعباد عمل بیان دینے سیعباد اقوال بیان بہت تفصیلی کتاب آنے جناب علی دس در جلد میرا خیال زیاد آنے یہ ناچے جناب علی میں تفصیل نہ عرض کر آنگا میں عرض کر ناچان آئیے اب مسننف عبدالرزاق نیا رویتا سن دے جاؤ تیرے سامن بیان کر آنگا 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 جتی سمید جرابان دے مسا کی فرمان دینے سم مقام یس لی پھر علی کھڑے ہوئے دے جماعت کرائی پھر علی کھڑے ہوئے دے نماز پڑھائی حضرت علی آگے چلیے میں عرض کر نا چان نیس دس حمد بڑا فقی حضرت علی کیونکہ جنہیں آکھ میں نبی دے پیچھے علی چلیا جنہیں جایا پڑی مان دے پیچھے پیچھے چلتا میں جنہوں یہ قول بیان کرنا میرے کھان جوا سوا بھار یدی تیری میں عظمت دے قربان جنہوں کتنا موقع ملے آئے فرما دے میں پیغمبر دے پیچھے یہ جنہیں چلیا جنہیں جایا اپنی مان دے پیچھے پیچھے چلتا میں پیغمبر دے نقل مار گئی لیا میں پیغمبر دے پیر بھی سار عمر کر دا رہی جو رابان دے مزا کیتا ہے صحابہ صحابہ میں ارد کرنا چانا آئیے بہت بڑے مدبر صحابی تھے بڑے سارے صحابہ مدبر نے کوئی صحابہ فرق فرقی نے جنہوں دے علمدہ بڑا شورا سی ونہ جہ درد عبداللہ بن مسعود بھی عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے موزیان تے بھی مسا کر دے اپنی جرا پان تے بھی مسا کر دے علی بھی ہو گئے عبداللہ بن مسعود بھی ہو گئے آج میں شیر رہی پڑھن دیا مار رہی 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 گوٹے چھڑ دے حدیث سے منا گوٹے پھڑ کے بینا حدیث سے منا سمجھ چاپی نین کی ہاں تُسی نین داری گھٹی شٹار کرتی گوٹے پھر چند نین مول بھی آکھ کھول دے پھر گوٹے ناک پھڑو گوٹے چھڑو خدا دا واسطہ نہیں گواج دے میری جماعت بڑی امیر نویں بوا دے میں عرض کرنا چاہنا آئیے حدیث پاک حضرت برا ابن آزم سے آبی رسول دے بارے آتابی کی اندائے رائیت البرا ابن آزب یمس علا جور بی ون علی میں برا بن آزب سے آبی نو بیک یا انہیں جرابان تے مسا کیتا صحابہ صحابہ کہو بولو صحابہ صحابہ میں یہ نہ رہی جو مار نا عمل بھی کرنا جائے صحابہ صحابہ انس بن مال دس سال پیغمبر نہیں خدمت کرنوالا قطاتا تابی کی اندائے انہ کانا یمس علا لجور بین فرمان حضرت انس قطاتا سے بڑا بڑا مفسر قرآن حضرت قطاتا کہیں اور میں بیکھ حضرت انس جرابان کے بھی مسا کرتے ماؤ جاتے بھی مسا کرتے دس سال سوا کی تی ہے کنے سال ہیں دس وہ بیلہ کی گھر گھر آگے چلی ہے میں آگے کرنا چانا آئیے سنی اہت آن اور پجمہ صحابی حضرت ابو مسود ساری ایک قول غالبا تیرہ سی آب آنے میں چند کو سنانے جناب بارے رویت آن باقی جلو میں حضرات ماں بار موسر کر رہے ہیں میں آرز کرنا چانا آئیے انہ ابن عمر انہ کان آجناب حضرت ابو مسود ساری سی آب بڑے آلہ یام سا آلہ جور بہین لاؤ من شار ون آل لئیے جرابان حضرت ابو مسود ساری دیں آلہ دیں آلہ آلہ دیں آلہ آلہ جرابان حضرت ابو مسود ساری انہ جرابان تے بھی مسا کر دیں تے فرمان دیں وہ نا لئیے آپنی جوتی دیں مسا کر دیں آپنی جوتی دیں بھی تھوڑی جگالے بھی سمجھ لیا مدید جوتی سن بڑے وہ مسی تے آہا جی او اصلا جے دعو رہے سی کہ تھاما کچھی آگ گل سمجھ آگ آڑے آڑا جرن بے جنابینوں نے جوتی پائی اور مسجد نبی جوتی سن بڑے اور شرطے بار کٹ دیں آگ 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 حدیث ہوں دیں آگ حدیث برطن بھی جاہی کیوں ایسے واسطے سیانیاں کہا نا کہ رتی علم سومن عقل چاہی تھی آگ عقل نہ ایسے میرے پائی جان مسجد نبی پاک جوتی پاک نماز پراندے سن سی جناب پراند جائیے دوکھون بہت پیان ہونتا آگ کئی جوتی پیار جندے کر پیار بہت گندے ہو جندے آگ کئی جوتی پیار رکھے ہے جوتی بے لہو چک کر لہو ساف نبی پاک جوتی ساف نہیں سی 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 اے سفائی بہت ٹھیک ہے جی اس واسطے حضرات الدین کیا بات خدا دی مولمیاں پجا پجا ہمارے مولمیاں ساتھ چاڑے جنادے جوتیاں لوگا فرش جو جہاندی مٹی میں سمجھ نہیں ہوں دی بند ساف ستر محول جی مسیطہ جی یا انہ جراب گلیا دیا خدا دا واسطہ جی مسجد پا میں نا سنگ مرمر لگیا پر ساتھ ستر محول کرو تو یہاں لوگا جدیاں سنے پڑھن دی کوئی کل نہ ہوئی کہ ساب نہ ہوئے بیکھی اتھان گلی انہوں بچار بار ہون دا تھنڈ دا مار رہا جراب سمجھ تا فرمائے اللہ پا کنہ سفر مکہ مدینہ باپس آئے جتھے جتھے نبی پاک ستے نے اتھے عبداللہ ستا ہے جتھے جتھے نبی پاک نے نفل پڑے نے اتھے عبداللہ نفل پڑے نے جتھے جتھے نبی پاک نے فرض پڑے نے اتھے عبداللہ فرض پڑے نے اور نبی لی نقل یہ نہیں ماری عبداللہ نے مشہور سن شدید متبع سنت حضرت عمر تھا بیٹا عبداللہ عمر بہت بڑا سردار سی حضرت عبداللہ بن عمر تھے بھارے اندہ بھی بیان کرتا ہے عبداللہ بن عمر انہو کانا یمسہ ولا جورہ بھئیے ونالئیے عبداللہ بن عمر جرابان تھے مسا کرتے جتیٹے بھی مسا کرتے میں عرض کرنا چاہنا آئیے لَقَدْ جَاؤْوَاكُمْ رَسُولُمْ مِنُوا نُفُسَكُمْ عزیز اُنْ عَلَيْيَ مَانِتْتُمْ حَرْيِسُمْ عَلَيْكُمْ بِلْمُمِنِ نَرَوْفُ رَحِيمُ خرآن ہون مساجرہ جرابان تھا ٹوپی روی ہو گیا پگڑی روی ہو گیا نبی محترم کو سیاہ بارد کر دین محبوبہ فلان بندہ جنگ جے کے آسی تے او زخمی ہو گیا تے اُن احسان پوچھ یا میں کی کر آسان کیا وضو کر نماز پر آسان کیا وضو کر سوڑیا انہیں وضو کی تفاو ہو گیا فرمایا تنو کی نہیں کیا سو نبی پاک نے فرمایا پٹیاں دے اگر وضو بھی کرنا پہندہ ہے پٹیاں دے مسئلہ حضرات یہ مسئلہ یہ دی بھی ہے کہ اگر توپی دے مسئلہ اگر پگڑی دے مسئلہ اگر پٹی بڑی پٹی دے مسئلہ تھا سوا زہر زخم خراب ہو جائے پانی لگے تو اس واسطے میرد کرنا چاہنا آئیے ہون ماں تیمم دے مسئلہ بیان کراں سرنیان مسئلے بھی ہے کیا ہوئے میرد کرنا چاہنا در تے عیشہ صدیق کائنات رضی اللہ تعالی عنہ غدو بنی مسلک توں واپس آرہ نبی پاک تے ایک مقام تے پڑھو ڈالی یار تے حضر سجدہ آر گواد گیا موما دی مانگا بولو کی گواد گیا یہ تھے جناب ٹونے آلیاں کاران لب کے دین دین آرہ اب لب بول دے نہیں جائے ہوئے تے ٹونے کرن آلیاں کاران لب کے دین آلیاں آم منو ہے داس ہوئے ٹونے کرن بھاری بغیر اے اللہ ہی جب پیغمبر دے کاران والی آی شاہ حضرت آی شاہ آرگ بھاری آلیاں آلی مل غیب کون ہے آلیاں پیر دی بیلی گیا جان دی میں نبی بیوی دی آلیاں اور پیغمبر دی بیوی آرگ والی آرد کرنا چان آئیے سیاہ پاوی لب دے رہے تے نبی پاک بی پریشان نبی پاک بی ہون میں تیرے کلوں سوال کرنا آئے غیب کون جان دائے یہ سوا سے اللہ پاک نے فرمایا خلائن اللہ ولہ عالم الغیب فرمایا سونے آگ دے میرے کل اللہ دے خزان کوئی نہیں نہ میں غیب جان دائے غیب کون جان دائے اللہ سمجھ دائے میں عرض کرنا چان آر ٹیم بڑے اوقات سی تے نبی پاک صلی اللہ سلم لیٹے ہوئے نیازر تے آشان ٹیک لگا کے سون گئے تے کولو صدیق گزرے ہن صدرت ابو بکر نو گسا سی بھی آشان گلتی تیری تیرے ہار دے پار مسی لیٹ ہوئے پانی بھی نہیں لبدا مزوگ نو آستے ماری حضرت آشان ہو جا باپ اسے کر گئی تھا نبی پاک ننجی حضرت آشان ہی بھی سر جا رہی بار آسمان تو قرآن آگیا مہرد کرنا چاہنا آئیے سنیئے تیان اور سورہ مہدہ تی چھ مئی عید اللہ پاغدہ قرآن کی کہہ رہی ہے یا ایواللذین آمان ادا کم تم الی السلا تی فاغسل مجوع کم وائی دی کم الی مرافق وام سہو برؤوس کم وارج لکم الی کابین وائن کم تم جنوب فتح روح وائن کم تم مرضا اولا سفر او جا اہا من کم من الغائی دی اولا مست من نسا فلم تجد مان فتح امم سید طیب فام سہو بی وجو وائی دی کم مان یری دل لی یج عل علیکم من حر جن ولا کی یری دل یت حر کم ولی یت مان مط علیکم لعل لکم تش کر اللہ پاک نے فرمائے ایمان والے ہو فرمایا جس وقت نماز دا اراد کرو وضو کر لیا کرو اگر وضو کہا میں پہلا حدیث ہوں چاہ کر دی اگر وضو کہا میں پھر تو ہم وضو دوبارہ کرن دی لوڑ نہیں فرمایا جس وقت نماز اراد کرو وضو کر لیا کرو وائن کن تم مرضا اگر بیمار ہو بیمار ہو اول مست من نیسان وائن کن تم مرضا اول سفر فلم تجدو مان فتیم مم سیدن تیبا اللہ پاگ نے فرمایا سفر دے بیچو تیام فرمایا بیمار ہو تے بیمار ہو تے فرمایا پھر بھی تیمم کر ریا کرو یا سفر بیچو بھوتے پانی نہ ملے فتیم مم سید تیبا اللہ پاگ نے فرمایا پاگ مٹی تو تیمم کر لیا کرو اللہ پاگ نے قرآن کیا رہا فام زعوب گجو اکم و ایدی کم من ہو فرمایا مٹی نلم سا کر یا کرو اپنے چیریاں دا دے اپنے ہتھان دا یہ قرآن نے کہتا انہیں دی شرح حدیث بھی چھو کیونکہ قرآن تی تفصیل کینے کرنی مصطفی مصطفی عمل تو میں ارد کرنا جانا یہ حدیث پاک میں اصل کتب حدیث ساریاں میں نہیں اٹھائیا صرف اس واصلے کیونکہ بہت اہم درکار ہوند بارحال میں چند حدیث آپ کے سامنے گوش گزار کرنا حضرت عبداللہ راضی جابر بن عبداللہ راضی نے فرمایا اللہ پاک نے مینو پانشان دیتی یعنے پانشان دیتے جڑے میرے تو پہلے کسے نبی اللہ پاک نے نہیں دیتے نمبر ایک نصر تو بھر روبے اللہ پاک نے میرا انہ روب رکھی مسیر آتا شہر کہ میرا مخالف مہینے دی مسافت دی ہو بھے کہ میری فرمایا میری ڈیل سے ضر ہوں دی پاک مینا دور ہے آقا فرما دین ارز مسجد و تہور فرمایا میرے واسر رو زمین مسجد بنایا پہلی امتا واسر فرس کہ جا کے مسجد عبادت خانے کے مابت جا کے عبادت کرنی ہے کلی سے جا کے عبادت کرنی ہے لیکن فرمایا میری امت واسر آسانی بنائی گئی ہے کہ مسجد نہیں مل دی جتے جگہ ملے ہوتے نماز پڑھ لو عرب دے معاشرہ گھڑیاں روکے سڑکہ دے جانمار وشاہ پڑھ دے آس بنو نماز پکے بن جاؤ پڑھ جنا ستارہ پڑھ آن پھر ڈردے بڑھ دیں اور مووی نے پار جو پایا تو ستارہ کرنا کی ہاں جی مسئلہ ہے ستارہ کتھ ہوں میری سمجھ تو باہر ہے ستارہ آن تو بھائی آر کتھ ہوں ہی ستارہ اوہ میرے بھائی جان اب میں عرض کرنا چاہنا گلس دی نبی پاک جو کل ثابت اشار فرض چار دو سنتا باقی بطر بطر ایک پڑھ لو تین پڑھ لو گزار میں دے گلس آف آنا جو نہیں نہ پڑھ دا اللہ سا واست چار ہی پڑھ چونکہ گلس دی نفل تے فرض نفل تے یہاں تے نفل نہ کب ہو تے نفل کہیں دے ہو تے پھر جیڑا بندہ نہیں پڑھ دا انہوں سوال دے رہے ہو تو انہیں پڑھ میں کہیں بندہ بیٹھے رہے کہیں میں اللہ دی قسم کھا گئے میں انہوں نہیں آکھ 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 یار فجر دیا دو پڑھ زور دیا چار پڑھ دیا چار پڑھ مغرب تین پڑھ دیا چار پڑھ دیا جی تو قیام انہوں بھڑھ دی اور بندے یقین جانا بندے پوریاں پڑھ سنتا بڑھ دیا میں اس وقت درجہ درجہ دی بندہ بندہ انجی سالے لگ نہیں لگ بندیاں سانیاں دیکھ آیا لگ جاؤ آکم رسول من انفس کو عزیز ان علی مہ ان تم کیوں موڑا کابون نہیں نا پترہ ہو تیری میرے بڑھ بڑھ بوزوگر کے دور کھانا پڑھ شکر پیار مبت ناری دین دی لگ ان ان انشاءاللہ یہ چسکا پیار آپ پہ سکون بڑھ مل تھانڈ بڑی بھیں گی ہے نہیں اور ویچ سجدے رحمد نیاری ویچ سجدے رحمد باری میں ارد کریں میرے پائی جان اے اوٹ منجی نرنہ پیار کر خود آدھی کس پہ منجی جھڑ دے انتے سیال آگیا کیوں بھائی اے انتے سردیا رات بڑی ہو گئی ہیں اے ہون چڑھ 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 گیا پھر گرمی جی چڑھ رہے گا ہون اپنے لین سے چڑھ رو جمعہ کے میں ہے اللہ پاک سلام مدرک اللہ پاک محبت قبول فرمائے تو میں ارد کرنا جان نا ٹیم شاہ دے حدیث پڑھ جان کیونکہ میں وعدہ کی تیم جمعہ مقایا کرنا کیوں بھئی اینجی کہا لی میں بہت اچھا بچا ہو گیا تیم نہ رو نا ہاں تیم 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 آجا کرو بے لو اہا ہون دے جی ہون اے ہون کام ہوتے جا رہے تھے میں حدیث ایک سنا پھر میں جا دے چا ما تیم کرنا کی تیم کرنا حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ صحابی لبیان کی تا آپ نے فرمایا یہ کون صحابی ہے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی فرمان دین رسول اللہ فی آج جتن فآج ناب دوم نبی پاک نے کھ گم کلیات سفر جیسا جنبی ہو گیا جنبی سمجھ ایسی حالت جیس سالت گسر واجب ہو گیا فرمان دین میں ایسی حاضر جو گیا آپ فرمان دین وَتَمَر رَغ تو قَتَمَر رُغ دَعْبَا جی میں جانور لیٹنیا مار دائے میں بھی لیٹنیا مار رہی آج کہ چلو جی بذول کرنا ہوئے پھر چلو تے امم کر دیا تے ہوں میں کی کر ہوں پھر میں لیٹنیا مار رہا جو اگر کیا چلنا چلنا حضرت امار بن یاسر فرمان نے میں یہ جی کی تا پھر سمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آقا دی خدمت یاد رویا تے مر کی تی مبوب جی میں حکم کی تا جے تے نبی پاگ نے فرمایا امار فرمایا یک فی کا ان ما کان یک فی کا ان تک ل بی ی دی کا حق لا فرما امار تے نو امار سمجھ کہ تُو زمین مٹی تے آج 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 فرمایا فرمایا اپنے چیرے قرآن نے کیا نا خمسا ہو بی وجو ہے تم خوائی جی آج چیرے تے پھر نبی پاگ نے سمجھایا سجے ہاتھ تک با تک بے دے لوجی مسا ہو گیا یہ وضو دی تھا بھی کم دے گا اور گسل دی تھا بھی اگر پانی نہیں ملدا تیرسان نماز بڑھنی ہے سفر بچے یا بندہ بیمار ہے ہا جی تیمم کر سکتا ہے اگر وضو کی تیا بیمار بیماری تا خطرہ ہے بیمار وضن تا خطرہ ہے ایسا مسئلہ اللہ ہے تک اللہ بنا بنائے گیا پھر بھی تیمم کافی ہے اور تیمم کیا مقام وضو دا جنہیں وضو بچے اگر تیمم نماز ایک بھی پڑھ لی دجی بھی پڑھ سکتے ہو اگر تیمم تو تمام علماء محدثین دا اتفاہ کے تیم دی بندی میرا ترہ امتیاز ہے سارے دوست مل جل کے اللہ باق دے گردہ دعوان کر دے ماشاء جلدی کر بھئی یہ لے ہو ماشاء اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بار وقت مل سکے